سلام علیکم یہ ایک سوال آیا ہے کہ ایمان کے لئے کیا چیز ضروری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے تو بعض لوگ تکلیفوں سے مر جاتے ہیں وہ کیا ہے بعض لوگ کی تکلیف ایسی ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور خودکشی بھی کر لیتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے چاہیے اس کا جواب قرآن سے تلاش کرتے ہیں اس وقت میرے پاس حافظ نظر حمد والا ترجمہ ہے پہلے ان کا ترجمہ بتاؤں گا پھر جو میری فہم ہے وہ بتا دوں گا اور آخر میں آج کے دور میں یہ آیت کس طرح رہنمائی کر رہی ہے کس طرح قابل عمل ہے اس کی وضاحت کر دوں گا گزارش ہے کہ مکمل سنا کریں تاکہ بات واضح ہو جائے اور آپ کے سوالات خود ہی مادم ہو جائیں گے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 285 اور 286 پہلے حافظ نظر حمد والا ترجمہ رسول نے مان لیا جو کچھ اس کی طرف اترا اس کے رب کی طرف سے اور مومنوں نے بھی سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تیری بخشش چاہیے اے ہمارے رب اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق اس کے لئے عجر ہے جو اس نے کمایا اور اس پر عذاب ہے جو اس نے کمایا اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوکیں اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسے تُو نے ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم کو طاقت نہیں اور درگزر کر اور تُو ہم سے اور ہمیں بخش دیکھ اور ہم پر رحم کر تُو ہمارا آقا ہے بس ہماری مدد کر کافروں کی قوم پر تو یہ ہے وہ روایتی ترجمہ یہ وہ روایتی ترجمہ ہے جس سے تمام سوالات پیدا ہوتے ہیں اور مولاؤں نے ایسا علیہ دیا ہے کہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے ہیں کہ حق کیا ہے اللہ کیا ہدایت دیرہا ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو میں ان سوالات کو ریپیٹ کرنے کے بجائے کیونکہ اس میں سوالات بہت سار ہیں کوئی تیس پہ تیس سوالات نکلیں ایک ایک لس پر لوگوں نے سوال کر لیا ہے تو ہر شخص یہ سمجھ لے کہ اس کو جواب ملتا چلا جا رہا ہے میں صرف آیت کی وضاحت کر دیرہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے جوابات خود ہی اس میں تلاش کرنا آمن الرسول مانا رسالے کو الرسول ہے الرسول جہاں بھی آتا ہے خاص پیغام یعنی خاص پیغام اللہ کا پیغام جو اللہ کی کتاب میں ہی ہوتا ہے تو مانا الکتاب کو مانا الرسول کو بما انزل ایلی ہے اس کو جو سامنے آیا اس کی طرف جو نازل ہو اس کی طرف مر رب بھی اس کے رب سے والمؤمنون اور ماننے والے بھی کلن آمنا ہر ایک کوئی مانے باللہ ہی اللہ کو وملائکت ہی اور کائنتی قوتوں کو وکتب ہی اور اس کی کتابوں کو ورسول ہی اور اس کے پیغامات دینے والوں کو لا نفرقو بینا احد نہیں ہم فرق کرتے ہیں کسی ایک کے درمیان مر رسول ہی اس کے پیغامات دینے والوں میں سے وقالو سمعنا وعطانا اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا غفرانکات تو ہماری حفاظت کر رب بنا اے ہمارے رب وعلیق المصیر اور تیرے ہی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے لا یکلف اللہ نفسا تو نہیں تکلیف ہے اللہ سے کسی نفسیات کو اللہ وسہا صرف اس کی وسط ہے اس کی ہی پھیلاؤ ہے لہا ماہ کا ثبت اس کے لئے جو اس نے کمایا وعلیہ مقت ثبت اور اس پر جو وہ کماتے ہیں رب بنا لا تو آخذنا اے ہمارے رب نہ تو ہمیں پکڑت انسینا ہم سے جو بھول ہوئی او اختانا یا جو ہم سے خطہ ہو رب بنا اے ہمارے رب و لا تحمل علینا اور نہ بوجھ ڈال ہم پر اسرن اسرار والا تھا کما حمل تہو جیسا کہ اس کا بوجھ اٹھایا تھا اللہ لزینہ من قبلنا ہم سے پہلے سے لوگوں پر رب بنا اے ہمارے رب ولا تحملنا اور نہ تو ہم پر بوجھ ڈال مالا طاقت اللہ نبی جو نہیں طاقت ہے ہمارے لئے اس کتاب کے ذریعے وعفو اننا اور آفیت دے ہمارے بارے میں وغفر لنا اور حفاظت فرما ہمارے لئے ورحمنا اور رحم کر ہم پر انت مولانا تو ہی ہمارا نزدیک کر ہے فانسرنا بس ہماری مدد کر علی القوم الكافرین انکار کرنے والی قوم پر میں ایک بار اس کا رما ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر سے سمجھاتا ہوں کہ بات کیا ہے الرسول یعنی علی کتاب کو مانو اس کو جو تمہاری طرف نازل ہوا جو تمہاری طرف سامنے آیا ہے تمہارے رب سے اور ماننے والے بھی تو ہر ایک کوئی مانے اللہ اور اس کی کائناتی قوتیں اور اس کی کتابیں اور اس کے پیغامات دینے والوں کو اور ہم ان پیغامات دینے والوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب تُس سے ہماری حفاظت ہو اور تیری طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے اللہ سے کسی نفسیات کو تکلیف نہیں ہے صرف اس کی ہی عصت ہے اس کا پھیلائی ہوا ہے اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی پر جو اس کی کمائی ہے اے ہمارے رب تُو ہمیں پکڑ نہیں یا ہمارا معافضہ نہیں کر یہ کہ ہم سے بھول ہوئی یا ہم سے خطا ہو گئی یا ہم سے غلطی ہو تو اے ہمارے رب ہم پر تُو اسرار والا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ ہم سے پہلے سے لوگوں پر اسے اٹھایا تھا تو اے ہمارے رب اور تُو ہم پر بوجھ نہ دیکھ جو ہمارے لیے اس کتاب کے ذریعے اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے اور ہمارے بارے میں آفیت دے اور ہمارے لیے حفاظت فرما اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا نزدیک تر ہے پس انکار کرنے والے قوم پر ہماری مدد کر تو یہ ہے اس کا روان ترجمات اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ کس طرح رہنمائی کر رہی ہے اور کیسے بات بالکل واضح ہو رہی ہے سب سے پہلے جو اللہ نے بتایا ہے کہ ماننا کیا ہے رسالے کو ماننا ہے اللہ کو ماننے کے لیے بھی اللہ کے رسالے کو ہی پڑھنا پڑے گا اللہ کے خاص پیغام کو تو ماننا ہے اس خاص پیغام کو جو اس کی طرف اس کے رب سے نازل ہو رہا ہے رب سے جو پیغام نازل ہوا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اس کو القرآن کا نام دیا گیا ہے تو اس رسالے کو ہی ماننا ہے جو رب سے نازل ہوا ہے اور ہر ماننے والا اسی کو مانے گا کسی اور کو نہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول نے مانا تو رسول نے کس رسول کو مانا تھا پھر ایک سوال ہو جاتا ہے جو روایتی ترجمہ کے مطابق کہ محمد رسول اللہ پر اگر قرآن نازل ہوا تو محمد رسول اللہ نے کس رسول کو مانا تھا جس کو ماننے کو کہا جا رہا ہے کیونکہ اب آگے ماننے والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کو مانے تو یہ علم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ نے کس رسول کو مانا تھا تاکہ اس رسول کو مانا جائے تو یہ باتیں پھر ناقابل عمل ہو جاتی ہیں تو ار رسول جہاں بھی آیا اب کتاب کے ذریعے کیا کچھ ماننا ہے خاص طور پر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی گئی کہ ہر ایک کو اللہ کو ماننا ہے اس کی کائناتی قوتوں کو ماننا ہے اس کی کتابوں کو ماننا ہے اور اس کے پیغمات دینے والوں کو ماننا ہے اب یہاں جو آ رہا ہے کہ اللہ کو تو سب ہی مانتے ہیں چاہے کسی نام سے بھی وہ بے شک ملاوٹ کے ساتھ مانیں یا غیر ملاوٹ کے ساتھ خالص اللہ کو مانیں یا اللہ کے ساتھ شر کر کے مانیں بہرحال اللہ کا وجود کا سب ہی قائل ہے پھر ہے اس کی کائنیتی قوتوں کو ماننا ہے تو کائنیتی قوت کیا کچھ ہے دنیا میں جو کچھ موجود ہے سورج کی روشنی ہے یا چاند کی روشنی ہے زمین ہے آسمان ہے یا پھر جو مادنیات ہیں تیل کے زخیر ہیں یا جو کچھ بھی دنیا میں یعنی انسان کے علاوہ ہر وہ شئے جو اللہ نے انسانوں ہی کے لئے بنایا ہے کیونکہ اس زمین میں انسان کو آباد کرنا تھا تو یہ تمام کائنیتی قوتوں کو ماننا ہے کائنیتی قوتوں کو جتنا زیادہ مان لیں گے جتنا زیادہ اس کی تاریخ کو سمجھ لیں گے اتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے اور جتنا نہیں سمجھیں گے اتنی پستی میں رہنگی سورج کی روشنی سے یہ تو ایک عام ہے کہ ہر ایک کو اس سے فائدہ مل رہا ہے لیکن سورج کی روشنی کو اگر صحیح طرح سے سمجھ لیا جائے تو پھر اس سے سولر انرڈی تیار ہو رہی ہے لوگوں کو ویسے ہی پاور دیا جا رہا ہے روشنی بھی پیدا کی جا رہی ہے بے انتہا کام اس طوانائی سے حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ ساری چیزیں کب ہے جب اس کو سمجھیں گے اس کی تعریف کو سمجھیں گے اگر کائنیتی قوتوں کی تعریف کو نہیں سمجھیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے تو یہ جو سائنس دہ ہیں یا ماہر ارزیات ہیں یا ماہر فلکیات ہیں تو جو کچھ بھی جو کسی علم کے شعبے میں ماہر بنتے ہیں اور کوئی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل لوگ کائنیتی قوتوں پر ہی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے کیا اسبابیں کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کس طرح سے نقصان ہوتا ہے ان سب باتوں کو سمجھ کر وہ اسے دریافت کرتے ہیں اور جب صحیح دریافت ہو جاتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب تک صحیح دریافت نہیں ہوتی ہے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو زیادہ سے زیادہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کے بعد آ رہا ہوا کتب ہی اور اس کی کتابوں کو تو قرآن جو ہے وہ ایک ہی کتاب نہیں ہے شروع سے تا قیامت تک کے لئے یقینی سی بات ہے کہ اس قرآن سے پہلے اور کتاب تھی اللہ نے جب آدم کو بنایا تھا تو آدم کو بھی کوئی کتاب دیا تھا لیکن یقینی سی بات ہے کہ وہ اپنے تفسیر میں مقلنے احکامات وہی تھے اب آگے نو جب آیا تو نو کے احکامات وہی رہے اس میں وہ اضافہ ہو گیا کہ آدم نے جس طرح نافرمانی کی اس کا انجام کیا ہوا جو فرمابردار رہے ہیں ان کو کیا جزہ ملی اسی طرح ابراہیم جب آیا تو ابراہیم کی کتاب میں اب نو کے واقعات بھی آگئے پھر جیسے جیسے انبیاء بڑھتے رہے آتے رہے ہیں بار بار وقت گزرتا رہا تو وہ ان قوموں کی نافرمانی اور ان قوموں کی فرمابرداری کے نتائج کیا نکلیں وہ اضافہ ہوتا رکھ اس تفصیل کا اضافہ ہوتا رکھ احکامات اللہ کے شروع سے آخر تک ہوئی ہیں جو سورہ شورہ میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں وہی حکم دیا ہے جو نو کو دیا ابراہیم کو دیا موسیٰ کو دیا عیسیٰ کو دیا تو اس طرح کئی جگہ ہے تو اللہ حکم تو سب کو ایک ہی جیسا دیا ہے یہ اپنے تفصیلات میں آگے بڑھتی رہی کیونکہ اللہ آپ کہہ رہے کہ حکم اور تفصیل دونوں نے دے دیا پہلے لوگوں کو احکامات دیا گئے تو اس میں تفصیل مکمل نہیں تھی بتدریس تفصیل آگے بڑھتی رہی جب اس میں ہر کیفیت کی تفصیل جمع ہو گئی ہر علم کی تفصیل جمع ہو گئی ہر حالت کی تفصیل جمع ہو گئی تو پھر یہ قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہو گئی اور یہ خاتم النبیین ہو گئی یعنی خبروں کا خاتمہ ہو گئی اللہ کی طرح سے جو خبریں آتی تھیں وہ بند ہو گیا اب جو بھی اللہ کا پیغام دے گا وہ اسی ہی کی خبر سے دے گا اس حال قرآن کی خبر سے دے گا کسی باہر کے سورس سے کسی باہر کے ذرائع سے یعنی قرآن کے لئے اللہ کے کلام کے لئے اگر اللہ کے کلام سے اگر کوئی پیغام دیتا ہے تو اللہ کا پیغام نہیں کہلائے گا اس لئے کتب ہی کا سیگہ ہے کہ کتابیں بتدری جاتی رہی ہیں اور یہ آخری کتاب بات میں ہوئی یہ جب مکمل ہو گئی اپنے تمام تفصیلات کے ساتھ اس کے بات کہہ رہا ہے وہ رسول ہی ہے اور اس کے پیغام دینے والا کوئی ایک شخص نہیں ہے متعدد افراد ہیں اور یہ قیامت تک آتے رہیں گے قیامت تک لوگ پیغامات اللہ کے دیتے رہیں گے یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا نہ ہوگا اس کے لئے بہت ساری آیاتیں ہیں وہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آگے آرہا ہے کہ لَا نُفَرْقُ بَيْنَ عَدٍ مِّنْ رَسُولِهِ تو ان پیغامات دینے والوں میں سے کسی ایک کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں ہمیں کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارا مولوی کہہ رہا ہے اس لئے اس کو سن لو ہمارے مزاج کے آدمی کہہ رہا ہے اس لئے اس کو سن لو یا یہ شخص جو ہے وہ ہمیں سمجھتا ہے ہمارے حالات کے مطابق بات کر رہا ہے شرک نہ کرے اللہ کے کلام میں غرلہ کے کلام کی ملاوٹ نہ کرے ہوتا ہی کہ ہمارے ہم علماء ہوں یا کابرین ہوں یا جو چلا آرہا ہے مرویجہ چودہ سو سال سے جو لوگ کہتے ہیں ضروری کے چودہ سو سال سے ہو یہ تو ایک بنائے واحد میں تو سمجھتا ہوں کہ شروع کے چھ سات سو سال قرآن پر عمل ہوتا رہا جب قرآن چھوڑا جب مسلمانوں کا زوال ہونا شروع ہوا ورنہ زوال نہیں تھا کیونکہ اللہ نے سلامتی دینے والوں کو اللہ کے حکامات پر فرمابرداری اختیار کرنے والوں کو ہی سپر پاور رکھا ہے ہمیشہ تو جو کوئی اس کے حکامات پر عمل کرے گا غالب وہی ہوگا جس کو اللہ کہتا وَاَنتُمْ عَلُونَنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِ تو اللہ کا پیغامات دینے والا جو ہے وہ پہلے دن سے رہا ہے ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اب آگے کیا ہے جو لوگ ماننے والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں سنا اللہ کے حکامات کو اللہ کی بات کو سنا اللہ کی بات اللہ کی کتاب کے ذریعے تو جب القرآن کے ذریعے کوئی بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کی اطاعت بھی کرنا اس کے پیچھے بھی چلنا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کہ ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کے پیچھے چلنے سے پھر نتائج کے آئیں گے وہ آ رہا ہے کہ اے رب تُس سے ہی ہماری حفاظت ہے تو یقینی سوات ہے جب رب کے حکامات پر عمل کریں گے تو رب کی حفاظت بھی شامل حال رہے گی اور اگر رب کے حکامات کی نافرمانی کریں گے تو رب کی حفاظت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اے رب تُس سے ہی حفاظت چاہیے اور تیری ہی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے کیونکہ آخر جواب دے تو اللہ ہی کو ہونا ہے یوم القیامہ میں جو حساب کتاب ہوگا وہ اللہ کو ہی حساب کتاب دینا ہے اور اللہ اپنی کتاب سے ہی حساب کتاب لے گا کسی اور کتاب سے نہیں لے گا لہذا جو لوگ قرآن کو پیٹ پیچھے پھیک دیتے ہیں یا قرآن کو نظروں سے دور کر دیتے ہیں اجھل کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ملاوٹ کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ فلاہ بھی نہیں پاسکتے ہیں وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے ہیں آخر پلٹنے کا ٹھکانہ اللہ ہی کی طرف اللہ کو ہی جواب دے ہونا ہے اس کے بعد اللہ ہے کہہ رہا ہے کہ کسی نفسیات کو اللہ سے تکلیف نہیں ہے اللہ تو کسی شخص کو کسی سوچ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے لیکن جو تکلیفیں آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں اللہ وہ سہا صرف وہ جو اس کی کوشش کیا اس کی وسط اس نے اس کو خود پھلا ہے اس کی صحیح کیے تو ہر شخص جو اپنے عمل سے کرتا ہے اس کو وہی نتیجہ ملتا ہے اگر تکلیف دا عمل آپ کر رہے ہیں تو تکلیف اٹھانی پڑے گی اور اگر تکلیف دا عمل نہیں کریں گے تو آپ کو تکلیف بھی نہیں ملے گی تو اللہ سے کسی کوئی تکلیف نہیں ہے اللہ سے کسی سوچ کو بھی تکلیف نہیں ہے کسی نفسیات کو بھی تکلیف نہیں ہے ہاں وہ خود اپنی وسط اپنی کوشش کے ذریعے اپنے پھلاو کے ذریعے جو چاہتا ہے اپنے طرف تکلیف لے آتا ہے تو اسی لئے اس کی وزاد بھی ہو جاری ہے کہ اس کے لئے جو وہ کمایا تو اس کے لئے جو اس نے کمایا وہ آلے ہی ہے مقتصبت اور اسی پر جو وہ کماتے ہیں تو یہ نہیں کہ کسی اور کا کچھ لے کر یعنی ماں باپ کر لے تو اس کا اولاد کو مل جائے اور اولاد کر لے تو اس کا ماں باپ کو مل جائے یا بھائیوین کسی کو بھی رشتدار دوست احباب ساتھی کسی کو کسی کا کچھ نہیں ملنا ہر ایک کو الگ الگ ملنا جو کما رہا ہے اسی پر اس کا وہ نتیجہ ہے اسی کے سامنے آئی یہ عمل کی کمائی ہے یہ نہیں کہ آپ ڈالر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا کسی نوکری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پیسے کمار رہے ہیں اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں پکڑ نہیں ہیں جو ہم بھول جائیں یقین اسی بات ہے کہ انسان ہے بھول چک ہوتی رہتی ہے ابھی اللہ کے حکامات سمجھ میں نہیں آئے اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ کے حکامات کو اگر نہیں سمجھا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے کہ بھول گیا ہے بھول کی وجہ سے جان بوچ کر نہیں جو جان بوچ کر کرے گا اس کو اس کا نتیجہ لازمی ملے گا اور اختانہ یا خطا ہو جائے یعنی غلطی سے ہو جائے اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلی بات جو قرآن پڑھنے کے بعد واضح ہوئی کہ اللہ نے تو پانچ اوک نماز دیا ہی نہیں ہے جبکہ ہمارے کہتے ہیں پہلا سوال نماز کا ہوگا تو اللہ نے تو نماز کہا ہی نہیں ہے پڑھنے کے لئے نماز کو مل بیٹھ کر سمجھنے کا نام ہے اب پہلی بار کسی کے سامنے آئے کہ یہ قرآن میں نماز نہیں ہے لیکن کیونکہ بچپن سے پڑھا چلا رہا یا ایک عرصے سے پڑھ رہا اس کی عادت بنی ہوئی نماز پڑھنے کی وہ بھول سے چلا جاتا ہے پھر تو ایسے کے لئے یہ کہہ رہے کہ اب ہماری پکڑ نہ کر یا خطا ہو جائے غلطی سے ہو جائے جمعہ ہے کیا کرے سارے کچھ ہو غلطی سے کچھ لوگ چلے گا لیکن یہ بار بار نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بار بار بھولا ہے اور بار بار خطا کرے تو یہ دھوکہ دینا ہوتا ہے اس کو اللہ کہتا ہے کہ اللہ زینہ آمنو کہ مانتے ہو وکفر ہو پھر اس کا انکار کرتے ہو پھر سمم اللہ زینہ آمنو سمم کفر ہو پھر مانتے ہو پھر اس کا انکار کرتے ہو تو دراصل ایسے لوگ ہی جو ہیں وہ ان کا شمار فاسقوں میں ہوتا ہے بگاڑ کرنے والوں میں ہوتا ہے منافقوں میں ہوتا ہے جب اپنا راستہ کھلا رکھتے جیدر اپنا مفاد دیکھتے وہ صرف مر جاتے ہیں حق کی طرف نہیں جاتے ہیں انہیں حق اور باطل کا فیصلہ نہیں چاہیے انہیں اپنے مفاد کے فیصلہ چاہیے تو یہ منافقت نہیں چلے گی کہ ایک بار ماننا پھر انکار کرنا پھر ماننا پھر انکار کرنا تو یہ بار بار بھولنا اور بار بار خطا کرنا یہ بھول نہیں کہلاتی ہاں پہلی بار سنا ہے بھول ہو گئی چلے گئے تک سمجھ میں نہیں آیا غلطی ہو گئی کہ وہ نکل نہیں پائے ایک عرصہ دراز سے عادت تھی عادتاً چلے گئے لیکن احساس ہو بتدرید اس کو کٹھتے رہیں گے اپنے عامال پر کنٹرول کریں گے اپنے عامال کو اپنے اختیار میں رکھیں گے کہ وہ ہو نہیں جو بات اب سمجھ میں آگئی ہے جو اللہ کے حکامات سامنے آگئے اب اس پر سختی سا عمل درامت کرنا ہے تو اب کوئی بھول چک اور خطہ کے امکان نہیں ہونا تھی بار بار بھولنا اور بار بار خطہ کرنا اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے تو کوئی اب یہ جو ماننے والے افراد کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معافضہ نہ کر جو ہم بھول سے کرنا یا خطہ سے کرنا بھول اور خطہ جو وہ ایک بار دو بار ہوتا ہے بار بار نہیں ہوتا اگر کوئی بار بار کر رہا ہے تو یہ بھول اور خطہ نہیں کہلائے یہ منافقت کہلائے اس کے بعد کہہ رکھیں ہمارے رب ہم پر وہ اسرار والا بوجھ نہ ہو جیسے ایک پورا معاشرہ اسرار کر رہا ہے نماز تو ساری دنیا پڑھتی ہر فرقے والا پڑھتا ہے چاہے وہ مالکی ہو چاہے وہ حملی ہو چاہے وہ شافعی ہو چاہے ہنفی ہو شیعہ ہو سننی ہو اہل حدیث ہو کوئی بھی ہو دنیا کا ہر فرقے والا ہر مسلمان جو وہ نماز کا توقال ہے بھی لے وہ کوئی تین وقت کا ہے کوئی دو وقت کا ہے کوئی پانچ وقت کا ہے لیکن وہ تو ہے تو اس اسرار والے کا بوجھ نہیں اٹھانا ہے بلکہ اب ہمیں حق کا بوجھ اٹھانا ہے جو حق بات واضح ہوگی جو قرآن سے اللہ کے احکامات اللہ کے کلام کے ذریعے واضح ہوگا اب اس پر عمل کرنا ہے ہمیں کسی اسرار پر عمل نہیں کرے کسی اسرار کا بوجھ نہیں اٹھانا ہے کہ فلان ایسا کر رکھا ہے پورے معاشرے کے اسرار ہے کہ ایسا کرو اس لئے کریں ایسا ہرگز نہیں ہوگا تو ہم پر وہ بوجھ نہ ہو اسرار والا جیسا کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر یہ بوجھ رہا ہم سے پہلے والے لوگ اسرار بوجھ اٹھاتے رہے سمجھ میں آگیا پھر بھی چاہ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی شادی کیسے ہوگی ہم مہلے میں کیسے رہیں گے ہم ہمارے اقتصادی پابندی ہو جائے گی ہمیں اخراجات کیسے چلائیں گے بجائے اس کا جو اللہ کہتا ہے کہ خوف تو اللہ کا ہونا چاہیے اللہ سے نہیں ڈرتے اور لوگوں سے ڈرتے ہو ڈرنا اللہ سے چاہیے کہ جواب دے اللہ کو ہونا ہے جو ہمیشگی کی زندگی ہے تو اس اللہ کو تو بھول جاتے ہیں لوگوں کی جواب دہی کے ڈر سے آپ کو کم کر رہے تو وہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں تو یہ اسرار والا بوجھ ہرگز نہیں اٹھانا جیسا پہلے والے لوگوں نے اٹھا لیا تھا تو اے ہمارے رب اس کتاب کے ذریعے ہی کسی گئی کتاب کی طرف جا رہا ہے اس کتاب کے ذریعے یعنی اللہ کے کلام کے ذریعے ہم پر جو بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے وہ نہ ہو بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی سمجھ نہیں پائے اچھی طرح یا بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ابھی کچھے ذہن کے لوگ ہیں جن میں ابھی پختہ رائے نہیں ہیں جو مریض ہیں مریض کہتے ہیں جن میں رائے کی پختہ ہی نہ ہو جو فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے ہوں تو ایسے ناپختہ لوگ کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ہو جو ہم طاقت نہیں رکھتے ہم اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تو اب وہ نتائج کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں آفیت ہو ہمیں تھوڑی آفیت دے دی جائے اس پر پکڑا نہ ہو اس کا معافضہ نہ ہو اس کے غلط نتائج ہمیں نہ ملیں تو آفیت ہو جائے ہمارے لیے حفاظت بھی ہو جائے ہم پر رحم ہو جائے کہ تو ہمارا نزدیک تر ہے بس انکار کرنے والے قوم پر ہماری مدد کر تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں انہیں ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ انہیں جواب دینے کے قابل ہوں ہم انہیں عمل کر کے دکھائیں کہ دیکھو صحیح عمل کیا ہے تو انکار کرنے والے قوم پر ہماری مدد ہو جائے کہ یہ مدد جب ہی ہوگی جب آپ سمجھ کر عمل کرنا شروع ہوں گی آپ اللہ کے حکامات کو سمجھیں اس پر مکمل فرما برداری اختیار کرنا شروع ہو جائیں تو انکار کرنے والے قوم وہ خود ہی ماننا شروع جائے یہ بات حق ہے یہ صحیح ہے کیونکہ وہ نتائج بتائیں ہیں آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پاکستانی سیاست دانوں کی طرح کہنا نہیں پڑے گا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا نتیجہ خود بتائے گا ظاہر ہی نتیجہ آئے گا کہ دیکھو کس نے کیا کیا تھا سامنے آئے گا صرف بولنے سے نہیں زبان کے دھنیوں اور عملن سفر ایسا قطع ہی نہیں ہونا چاہیے یہاں ہر ایک بڑے بڑے دعویدار ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ آپ اگر میدان عمل میں دیکھئے تو نتیجہ آپ کے سامنے کیس نے کیا کیا جو کیا وہ سامنے آئے گا جو نہیں کیا وہ سامنے ہرگز نہیں آئے گا تو یہ جو اپنے اپنے لوگوں کی تعریف اور اپنے مخالف کی اچھی بات کو بھی رد کرنا یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے اور یہ ماننے والوں کا رویہ نہیں ہے تو ماننے والوں کو چاہیے یہ ہے کہ وہ اس کتاب کے ذریعے جو حکامات جئے گئے اس کے بوجھ کی قوت طاقت رکھیں کہ اس بوجھ کو اٹھا سکیں جب یہ بوجھ اٹھائیں گے تو آفیت بھی ہوگی حفاظت بھی ہوگی رحم بھی ہوگا کیونکہ اللہ کے آگے کوئی ٹکرا نہیں سکتا اللہ کے حکامات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اللہ نے جو قانون بنا رکھا ہے مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آگ کی صلاحیت ہے یہ رکھی اس کا قانون یہی بنا کہ وہ جلائے گا آپ ڈائریکٹ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے آپ براہ راست آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جلے گا لیکن جب آپ نے اس آگ کی کیفت کو سمجھ لیا ہے اب آپ اس کو آگ کو چولے پر لے آئیں آپ آگ کو گھر گھار کر لگڑی کی طرح کچھ کر لیں آپ اسے کھانا پکا لیں آپ اسے پانی گرم کر لیں آپ اسے بہت سارے فواعد حاصل کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اسے نہیں سمجھیں گا آپ کے ہاتھ کا گوشت ہے وہ تو اس کو جلائے pastors کیونکہ اس کا کام ہی جلانا ہے جنہیے اللہ کے حکمات کو سمجھنا اللہ نے جس چیز کی جو تعریف دیئے اس کو پہچانا جو الحمدللہ کہا گیا ہر ایک کی حمد presents جو اللہ نے دے رکھا اس کو ماننا اور اس کو سمجھنا ہے جب اس کی حمد کو سمجھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے اور یہ عمل کیسے کرنا ہے اللہ کے حکامات کیا اس کو سمجھنے کے لئے روزانہ دو وقت صلاحات کے لئے بیٹھنا ہوگا پھر اس کی زکاة دینا یعنی اس کو اپنے عمل سے فروغ دینا اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے اس پر حج کرنا یعنی حجت کرنا دلیل سے اور جب مکمل سمجھ میں آ جائے تو عمل سے فروغ دینا زکاة ہے اور جو آپ کا اس کے خلاف عمل ہے اس سے رک جانا سیام ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کو وہ نتائج ملیں گے جو اللہ بتا رہا ہے اس سے آپ کو آفیت بھی ملے گی حفاظت بھی ملے گی رحم بھی ہوگا آپ دنیا کے سپر پاور بھی ہوں گے دنیا بھر میں آپ غالب بھی ہوں گے آپ کا معاشرہ بھی امن و سکون والا ہوگا اور لوگوں کے لئے ایک موڈل بن جائے گا ایک نمونہ بن جائے گا تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے پھر بھی کوئی تشنگی ہو بعد میں کوئی سوال کر سکتے ہوں تو کر لیجئے گا سلام علیکم